اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا خیریت سے ہیں امید ہیں آپ ٹیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاں سے بلکل خیریت سے ہوں کافی دنیا کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ میری کچھ سیٹ ٹیک نہیں رہتی تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ دیر کر دیتی ہوں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تو پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں آپ لوگوں کو سکھا ہوں کم چیزوں کی میں اور بہت اچھی چیزیں سکھا ہوں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہیں کہ آج کل جہاں عام کا موسم ہے بہت اچھے عام مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو کچھ لوگ اچار بنا لیتے ہیں کچھ کیا بنا لیتے ہیں ہر طرح کی چیزیں بناتے ہیں یہ اس کو امیم بھی کہتے ہیں اور اس کو کچھے عام بھی کہتے ہیں یہ بلکل سخت ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل گرین کلر کی ہوتے ہیں اس سے لوگ اچار بھی بناتے ہیں اور بھی بہت چیزیں اس سے بنتی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں اس کے جو ہے میں شربت بناؤں گی اور ہمارے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے اس کو بلکل بازار جیسے بازار میں ہم نے من سوڑا پی دی ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے بہت اچھا بنتے ہیں اور کم چیزوں میں بنتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دیکھشن میں جو ہے جو آم تھے وہ میں نے ایک کلو لیے تھے وہ میں نے چھیل دی اوپر سے میں نے دھو کے اس کا چھل کا اتھار کے پھر میں نے اس کو رفلی کاٹ لیا ہے تو آپ یہ دیکھو میں نے یہ آپ لوگوں کے لئے ایک سیمپل رکھا ہوا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے اس طرح اس کو چھیل لیا ہے جس طرح ہم قدو ٹینڈے وغیرہ چھیل لیتے ہیں اسی طرح تو اسی طرح اب آپ نے کٹ کے اور جو اندر گھٹلی ہیں وہ آپ نے باہر کر دینی ہے اور اس طرح آپ نے سارا اس میں کٹ دینے لیا ہے میں نے اس طرح سارا کٹ دینے اور دیکھچے میں میں نے ڈال دینے تو آم جہے میں نے دیکھچے میں ڈال دینے اور اس کو ہم پکائیں گے اور آپ کو پتہ ہیں بہت کٹے ہوتے ہیں تو اس طرح جیسے اس میں چینی ڈالتی ہیں چینی آپ اپنے ٹیٹس کے احساس سے ڈالیں کیونکہ اس کا جو کٹا سپن ہے وہ اتنا دور نہیں ہوگا لیکن اس میں کچھ میٹا اور کچھ کٹا ذائقہ جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی اور یہ چینی ہم ڈالیں گے ہم چینی کی مقدار کو دیکھیں گے اگر یہ چینی ہمیں کم پڑ رہی ہیں تو تھوڑی سی اور بھی ڈال سکتے ہیں کٹا نہیں ہونے چاہیے زیادہ تو تھوڑی سی چینی اور بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے تو اب ہم اس کو چمچ کے ساتھ ہلا دیتے ہیں اب اس کو ہم اوباننے کے لئے رکھ دیں گے اوپس ڈکنا رکھ کے اس کو اوباننے کے لئے رکھ دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر ہم دیکھیں گے کہ جب آپ پک جائیں تو آپ آگے ہمیں پہ اور بتاتے جاؤں گے ہم نے یہ پکانے کے لئے رکھا ہوا تھا تکریبا ہمارے پانچے منٹ ہو گیا ہے اور آم جہیں تکریبا گل چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح ہے اب ہم توڑا سا اس کو اور اوبانے کے لئے تبکہ اس کا جو یہ شیرہ سا جہیں یہ توڑا سا گاڑا ہو جائے زیادہ گاڑا ہمیں نہیں کرنا لیکن اب ہم نے توڑا سا اس کو پکانا ہے ہم نے اس کو مزید دو تیو میں اور پکا لیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شیرے بھی ٹوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے اور اس کے درمیان ہم نے توڑی سی اس میں چینی ایڈ کیا تھا کیونکہ بہت زیادہ کٹا تھا تو ہمیں زیادہ میٹے بھی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ہم نے توڑی سی اس میں ہم نے چینی ڈال دی تاکہ توڑا سا اس کا جو کٹاپن ہے دور ہو جائے اب یہ اسی فار میں آ چکا ہے تو اب اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو گرینڈر میں پیس لیں گے ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو آم پکنے کے لئے رکے ہوئے تھے وہ پک گئے ہیں اور ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے تو یہ اسی شکل میں آگے ہیں تو اب ہم اس کو ایک چننی میں سے چان لیں گے تو یہ ہم نے چننی رکھ دیا ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گڑا ہے اب ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا کیونکہ یہ جو ہے بہت گڑا تھا یہ چننی میں سے نکل نہیں سکتا تھا تو اب ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا ہے اور اب وہ یہ آسانے سے نکل رکھا ہے تو ہم اسی طرح نکال لیں گے تو آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ چیمیں ہم اسی طرح سے اس کا سارا فلف جو نکال لیں گے کیونکہ چننی میں اس میں سے نکال لیں گے کہ اس کے جو اندر اگر جو آم کے لمزوں ہو رکھتے ہیں یا کوئی کچھرا وغیرہ اس طرح تو وہ اس میں سے اندر نہیں جائے ہم نے اس کو جو آم کی جو فلف تھے اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے پھر میں چننی میں سے نکال لیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا ہے اور آپ اس کا جو میکچر آپ دیکھ سارے تھے کہ کتنا گاڑا ہے اور بہت زبردست بنا ہے اب ہم آپ کو یہ طریقہ بھی بتا دیں کہ کس طرح ہم نے اس کو جہیں بنانا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بوتن میں ڈال دینا ہے یہ ایک دو مہینے چل جائے گا تو آپ نے اس طرح گلاس میں بھرک ڈال دینا ہے اور اس میں جہیں آپ نے توڑا سا یہ ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے پانی آپ نے ایٹ کر دیا ہے کرتے ہیں کالا نمک بینے کا تو کانا نمک ڈال دیں نیموں میں اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں کالا نمک ڈال دیتی ہیں توڑا سائز کیونکہ اس سے زائقہ اس کا بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کو میکس کر دیتا ہے تو اس میں آپ سے ملک بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جتنے چیزیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں بہت زبردست اس کا زائقہ بھی آتا ہے اور یہ جہیں گرمی کے لا جواب ہیں اور اس کے اگر کسی کے میدے میں جلن ہیں تو وہ بھی صحیح رہتا ہے گیس کے ٹربل ہوتا ہے اس کا صحیح رہتا ہے اور گرمی بھی انسان کو نہیں لگتی بہت اچھی ڈرنک ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں اور اسی طرح بنائیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہیں کلر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس میں ہم نے فور کلر استعمال نہیں کیا اس کا نیچرل کلر ہے اور اس میں ہم نے کالا نمک ڈال دیا ہے اب ہم آپ کو پی کے بتاتے ہیں بہت زبردست بہت زبردست بنائے تو میری اس ریسیو کو آپ بھی ٹرائے کیجئے اسی طرح بنائیے اور یہ جہاں ہم نے ایک کلو عام سے بنائے اور یہ تقریباً آپ کے دو تین مہینے چل جائیں گے یہ خراب بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلکل جہاں ہم نے اس کو بالکے رکھا ہوا تھا تو بہت اچھی چیز ہیں اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ